اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر مجیب و رمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور حسب معمول سب سے پہلے ایک نظر ان موضوعات پر جو ہاتھ شامی صاحب کے ساتھ ڈسکس ہونے جا رہے ہیں اسلام دہشتگردی کی اجازت نہیں دیتا خدبہ حج مولانا فضل الرحمن اور حامد کرسی کے راز و نیاز خیبر پختونخواہ میں امن کے چوکے چھکے بلوچستان کابینہ میں گیارہ نئے بزراء کی شمولیت امریکی سیاستدانوں کا اپنی معیشیت پر خودکش حملہ آج کی سب سے پہلی خبر خطبہ حج کے جس میں کہا گیا شامی صاحب کے اسلام امن پسندوں کا مذہب ہے اور دہشتگردی کی اجازت نہیں دیتا اس میں آپ کو کوئی شک ہے بلکل کوئی شک نہیں لیکن یہ آج اتنے لوگوں کے سامنے دوہرائی گئی لائی دیکھیں یہ خطبہ حج ہے نا اس کی بڑی اہمیت نو حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا اچھا انہوں نے ایک حج کیا صرف ٹھیک اور خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ بھی جو ہے تاریخ کے عظیم ترین خطبوں میں سے ہیں اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے آج بھی دلوں میں پیوست ہے اور قیبن دس ہزار افراد جو تھے اس اجتماع میں شریک تھے اس زمانے میں ہو سکتا ہے اس سے زائد ہو اور پھر مکبر کھڑے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا ہے جب لاؤڈ سپیکر نہیں آیا تھا تو آواز ایک بڑے اجتماع تک اس طرح پہنچتی تھی کہ کچھ کچھ فاصلے سے لوگ کھڑے ہوتے تھے انہیں مکبر کہتے تھے اب وہ جو مقرر ہے یہ خطیب جو ہے اپنی بات کہتا تھا اور پھر وہ دہراتا تھا جس تک اس کی آواز پہنچتی تھی پھر اس کی آواز آگے دہرائی جاتی تھی پھر اس کی آواز دہرائی جاتی تھی اس طرح ہزاروں لاکھوں افراد تک آواز پہنچتی تھی میرے خیال ہے کہ یہ جو دس ہزار لوگ ہیں یہ فتح مکہ کے وقت ہے یہ حج کے وقت لوگ زیادہ تھے ان کی تعداد کی زیادہ تھی بھرحال تو حضور کا وہ خطبہ ہے اور فرمایا کہ جو یہاں نہیں ہیں ان تک وہ لوگ میری بات پہنچا دیں یہاں موجود ہے اور پڑی عجب بات کہی کہ بعض اوقات ان لوگوں کا فہم زیادہ ہوتا ہے جو موجود نہیں ہوتے یعنی جو لوگ سننے والے ہیں نا جی وہ ذہین زیادہ ہو سکتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کے لیے وہ رائے حضایت دکھاتا ہے نا تو برحال وہ اب روایت ہے کہ خطبہ جو ہے دیا جاتا ہے جب ہمارے ہاں جو حکمران تھے وہ حقیقی معنوں میں عبادات جو ہیں ان کی بھی قیادت کرتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے اور پر خطبہ حج جو ہے وہ بھی دیتے تھے یا ان کا مقرر کر آدمی دیتا تھا اب تو علماء کے ذمہ آ گیا یہ کام پہلے کی کام بادشاہوں اور حکمرانوں کے ذمہ تھا اب جو امام ہیں وہاں عبدالعز نمرا کے انہوں نے وہ خطبہ دیا اور مختصر خطبہ ہوتا ہے سعودی عرب میں کوئی بہت طویل خطبے کی روایت نہیں ہے پانچ سات دس منٹ کا خطبہ ہوتا ہے مطلب کی بات کہتی جاتی ہے ایدین کے موقع پر بھی جمعہ تلویدہ کے موقع پر بھی جمعہ کے دن بھی عام طور پر تو انہوں نے آج جو ضرورت ہے جس بات کی کہا کہ جو دہشت گردی ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور انتہا پسندی کی گنجائش نہیں ہے اور اس کو انہوں نے کنڈم کیا ہے اور آج عالم اسلام جو ہے اس کو ایک بہت بڑا خطرہ ہے زیر زمین چلنے والی تحریکوں سے اور ایسے لوگ جو ہیں جو بات بات پر گولی چلاتے ہیں اور اس کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قرار دیتے ہیں اپنی جو نفسانی خواہشات جو ہیں یا اپنی جو اپنی ایک نفسیاتی آسود کی جو ہے اس کو اس کے لئے اللہ اور اس کے رسول کا نام استعمال کرتے ہیں یقیناً یہ لوگ جو ہیں اس وقت ان کا وجود جو ہے وہ خطرے سے کم نہیں ہے تو گویا آج کی سٹیٹمنٹ کو ہم امت مسلمہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ سبھیں ہاں امت مسلمہ کی طرف سے ان کے ضمیر کی سٹیٹمنٹ ہے جو خطیب صاحب نے کہا ہے ان کے آپ مسلمان آنے عالم کے ضمیر کی سٹیٹمنٹ ہے اور ایک بات میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ حج جو ہے یعنی ہمارے ہاں کے جو آئیمہ ہیں ام ابو حنیفہ اور عمام احمد بن حنبل اس بات پر شدت سے اسرار کرتے ہیں کہ حج کے دوران مکہ کے رہنے والے مہمانوں سے کسی قسم کا کوئی کرایا وصول نہیں کر سکتے اور جب کوئی وہ کہتے ہیں ہم ابو حنیفہ کہ جب حاجی جائیں جب ظاہر جائیں تو مکہ والوں کو اپنے گھروں کے دروازے کھلے چھوٹ دینے چاہیے ان کے لئے تاکہ وہ قیام کریں اب تو ماشاءاللہ فائیو سٹار ہوتل سیون سٹار ہوتل اور لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں لوگوں کے اور وہاں وہ قیام کرتے ہیں اور درجہ بدرجہ قیام کرتے ہیں جس پاس کم سرمایہ ہے وہ بیچارہ وہاں بھی کچھ دور فاصلے پر رہتا ہے جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں وہ حرم کے بالکل ساتھ رہتے ہیں سرکاری احتمام میں وہ بلڈگے بنتی ہیں اور بڑے بڑے ہوتلز بنتے ہیں جبکہ ہماری شریعت جو ہے نام ابو حنیفہ اس کی اجازت دیتے ہیں نام آم احمد الحنبل اس کی اجازت دیتے ہیں اور سعودی عرب میں جو ہمارے علماء ہیں ان کی بڑی تعداد اپنی نسبت جوڑتی ہے عوام حنبل سے اور ان کی پیروکار کہلہ تھی وہ کہتے ہیں یہ اس نے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں قرائع لینے کے لیے حاجی سے امارت کا کہ میں یہاں اگر دورا ہوں تو اس پہ ہنگامہ ہو جائے میں وہ الفاظ دورا نہیں سکتا اچھا اس آمدنی کو کس آمدنی سے تشبیح دیئے ٹھیک اور اب آپ دیکھئے کہ ہمارا دور ہم کہاں تک پہنچے ہیں کہ کس طریقہ سے حج جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے ایک اکنومک ایکٹیوٹی بھی تو ہے اکنومک ایکٹیوٹی اپنی جگہ ہے حاجی جو ہے وہی عسامی بن گیا ہے ٹھیک اس سے پیسہ اس سے پیسہ وصول ہوتا ہے ہمارتیں بننی چاہیے ان کے دروازے کھلے ہونے چاہیے وہاں فرس کم فرس روٹ کی بنیاد پر لوگوں کو لوگوں کو الوٹمنٹ ہونی چاہیے وہ آئیں یا کورا ڈال دیں جہاں جس کو جگہ ملے وہی رہ جائے اور اب تو آپ کو معلوم ہے کہ اب تو ماشاءاللہ دیکھیں ٹرین چلتی ہے جی بالکل ملا جاتی ہے ٹرین کا سفر شروع ہو چکا ہے اور کموں بیش چودہ لاکھ تیرہ لاکھ نوازتی ہزار افراد جو ہیں اس سال انہوں نے حج ادا کیا ہے یہ باہر سے جانے والوں نے ایک چھوٹھاستی ملکوں سے باہر سے لوگ گئے اندر کے لوگ اور اس طرح اس طرح تعداد کم کی ہے سعودیوں نے کیونکہ وہاں تعمیرات ہو رہی ہیں کچھ وائرس کا ہمگامہ بھی رہا تو بیس فیصد کٹوٹی کی گئی ہے پہلے کے مقابلے میں تو ظاہرین جو ہے ان کی تعداد کم ہے شامس صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا ہے بریک کے بعد ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے اور آپ دیکھ تیری مختلعہ نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید اور اگلی خبر ہے مولانا فضل رحمان کے حوالے سے شامس صاحب آج مولانا کے سیکرٹری کا مجھے فون آیا اور انہوں نے مجھ سے آپ کا نمبر لیا اچھا جی تو یہ کوئی خفیہ کاروائی کی پر اور میں اب آپ کے صاحب نے ایک صورت پیش کر رہا کہ انہوں نے ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے آپ سے بات کی ہوئی نہیں نہیں مولانا اسے تو یہ نمبر جو ہے میرا کوئی خفیہ تو نہیں ہے جو آپ نے دے دیا آپ نے کچھ سے اس کے کو کوئی بیچا تو نہیں نہیں بیچا نہیں مگر اس سے پہلے کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف آئیں یہ قاری زبار بہادر صاحب کا میسیج مجھے آیا ہے اچھا کہ حجت الویدہ کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار افراد تھے اچھا بہت بڑا اجتماع تھا جس اس کو خبر ہوتی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج پہ شریف نے جا رہا ہے وہ وہاں آتا چلا گیا جب میں غفیر تھا جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تو بہرحال دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ واپس آئے ہیں قابل صاحب بلکل تین دن انہوں نے قیام کیا ہوا اور حامد کرزئی صاحب کی دعوت پر وہاں تشریف لے کے گئے تھے ٹھیک ہے اور پہلی ملاقات تھی ان کی کرزئی صاحب سے یہ بلکل جب کرزئی صاحب یہاں آئے تھے اس وقت بھی ان کی خواہش تھی یعنی کرزئی صاحب کی کہ مولانا سے ملے لیکن وہ کوئی انتظام نہیں ہو پایا کوئی ان کو جلدی جانا پڑ گیا کوئی سیکورٹی مسئلہ ہو گیا تو بہرحال مولانا کو اب انہوں نے باقاعدہ دعوت دی اور مولانا کی جو شورہ ہے جو میرد علماء اسلام کی اس نے بھی کہا کہ ضرور جانا چاہیے تو وہاں گئے اور ان سے ایک ملاقات نہیں کئی ملاقاتیں ہوئیں اچھا ٹھیک ہے ان کے وزیر داخلہ سے ان کی جو شورہ صلح کی ہے پیس کمیٹ پیس کونسل جس کے برحان الدین ربانی صاحب سربرا تھے شہید اللہ تعالیٰ ان کے مغفت کرے اور اب ان کے بیٹے اس کی سربراہ ہی کر رہے ہیں تو وہاں سب سے ملاقاتیں ان کی ہوئیں اور کرزئی صاحب سے تو کئی ملاقاتیں ہوئیں تین چار بار ملے پانچ بار تو شامی صاحب آج جب آ کے انہوں نے پریس کونس کی بہت ساری چیزیں تو سمجھ میں آگی ایک حصہ سمجھ میں نہیں آیا وہ میں آپ کو سنا دوں سنا دوں جی پروڈوسر صاحب سنائیے گا مولانا کا سوٹ جہاد افغانستان میں پاکستان کی جو قربانیاں تھی اس کے باوجود ہم افغانستان میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے جبکہ انڈیا نے وہاں پر جگہ بنائی اور اپنی اقلابی بنائی چکے اس حوالے سے ہم نے اس موضوع پر بات کی میں آپ کو اتنا تو تفصیلات تو میں نے پہلی بھی ارز کیا ہے کہ میں شاید آپ کے سامنے ارز نہ کر سکا لیکن گزرستہ آٹھ سالوں میں پاکستان کی سفارتکاری وہ کچھ حاصل نہیں کر سکی ہے جو کچھ پاکستان کے لیے پاکستان کے مفاد کے لیے ہم تین دن قابل میں رہ کر حاصل کر چکے ہیں جی شاید صاحب پاکستان کی سفارتکاری جو حاصل نہیں کر سکی دیکھئے ایک تو جو قیدی ہیں وہاں پاکستان سے تعلق اکنے والے افغانستان کی جیلوں میں انہوں نے وہ سب رہا کرنے کا اعلان کیا کہ مولانا کی آمد کی خوشی میں جیلوں کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں اب کتنے قیدی ہیں وہ یہ تو گنتی نہیں ہو سکی سیکڑوں ہزاروں میں ہوں گے پاکستان میں بھی باشا اللہ جوش جہاد سے بھرے ہوئے لوگ جاتے ہیں تو وہ سب رہا کرنے کا اعلان کیا دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کے رشتے ناتے ہیں طالبان سے بھی اور کرزئی صاحب سے بھی یعنی ایک تعلق ہے اب کرزئی صاحب یہ کہتے ہیں ان کو شکوا ہے کہ امریکہ طالبان سے بات چیت کر رہا ہے ان سے بالا بالا ٹھیک اور طالبان بھی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کرزئی سے ڈیل کر رہا ہے ان سے بالا بالا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ جو بد اعتمادی ہے دونوں فریق جو ہیں ان میں موجود ہیں تو مولانا کی کوشش یہ ہے کہ جب جب کٹھے رہنا ہے ایک وطن کے رہنے والے لوگ ہیں نا جو آج حکومت میں ہیں جو آج حضب اختلاف میں ہیں وہ طالبان ہوں یا دوسرے جناب برسر اختدار لوگ ہوں ان کو کوئی تو آپس میں انڈرسٹیننگ کرنی پڑے گی ٹھیک اور مولانا نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھئے میں رول جو بھی ادا کر سکتا ہوں یہ ملکوں کے معاملات ہیں حکومت پاکستان کی انوارلمنٹ کے بغیر اور حکومت پاکستان کی شرکت کے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر یہ بیل جو ہے اس کو منڈے چڑھانے کی کوشش نہیں ہو سکتی اس لیے افغان حکومت کو پاکستان کی حکومت کے ساتھ معاملات درست کرنے ہوں گے ٹھیک اسی طریقے سے طالبان اور ان کے درمیان بھی ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا موقع دینے پر اتفاق ہونا ہوگا اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے حل کرنے کی طرف آگے بڑھے گا اور ابھی تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں تو خبریں آ رہی ہیں کہ ثبوت مل گئے ہیں کہ افغانستان کی جو ایجنسی ہے انٹیلیجنس کی بڑی وہ وہاں ٹرین کر کے لوگوں کو بھیج رہی ہے ایون آئی جی پولیس کا نام آ رہا ہے نام آئے ہیں اور یہاں وہاں بھی کوئی یہ کم بات نہیں ہے جہاں دماغ کا وہاں بھی کوئی ہوتا ہے تو وہاں بھی اوپر سے لیکن نیچے تک پاکستان کا نام لیتے ہیں زمانے میں کیا ہے جب کوئی فطرہ نیا اٹھتا ہے وہ اشارے سے بتا دیتے ہیں تربت میری وہ بھی یہی کرتے ہیں آپ یہ اعتماد ہے ایک بریک لے لیتے ہیں ایک بریک کا وقت آگیا ہے اور بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی آپ دیکھتے رہیے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوشاندید بات ہو رہی تھی مولانا خضر رحمان کے دورے افغانستان کے حوالے سے اور شاید صاحب طالبان نے ان کے دورے کچھ پسندیدی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اپنا یعنی تھوڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی طرف ان کے جاتے ہوئی لگ رہی ہے لیمیوچ نہیں انہوں نے کچھ ناپسندیدی کا اظہار تو کیا لیکن ذرا دھیمے سرو پہ کیا ہے تو مولانا باکمار شخصیت ہیں ٹھیک ان کے لیے بھی کوئی ششے کا انتظام کر لیں گے تو بات یہ ہے کہ طالبان کو بھی غور کرنا ہے اور کرزہی صاحب کو بھی کرنا ہے اور ان کے ہم نماؤں کو بھی ٹھیک افغانستان جو ہے اس میں وہی دھنگا مشتید دوبارہ شروع کی جائے جو سوویٹ یونین کے ویڈرال کے بعد ہوئی تھی ٹھیک یا ایک دوسرے کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے اور اسے تسلیم کیا جائے بلکہ تو اگر وہی جگڑے اور وہی فساد دوبارہ ہوں گے وہی قط و غری دوبارہ ہوگی تو پھر کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگی شامی صاحب پشاور میں جیسے وہ جیسے کہتے ہیں نا نیوز کلوز ٹو مائی ہارٹ پشاور کا جو میچ ہے امن میچ جو وہاں پہ ہوا ہاں وہ عمران خان صاحب نے کرکٹ میچ کر رہایا بڑے بڑے کرکٹرزو لے کر گئے وہاں اور یہ وہ ہوا بیس سووروں کا میچ تھا جی بلکل ٹونٹی ٹونٹی تھا ٹونٹی ٹونٹی تو اور لوگ جو تھے ٹوٹ پڑے اور یعنی ہزاروں کی افراد میں عورتیں بچے جوان اس میں شریک ہوئے کتنا یعنی پشاور جو ہے نا وہ ترس رہا ہے اس طرح کی تفریق کے لیے بلکل کیسے سکون کے لیے یعنی اس کے جو آساب ہیں پشاور کے لوگوں کے وہ شل کر دی ہیں دماغوں نے انگاموں نے قیش دماغو خوف اور دہشت کی فضا تاری ہے تمہارا عمران خان صاحب نے ایک انیشیٹیو لیا اور ایک بہت بڑا اشتوا کیا لوگ اس میں شریک ہوئے اور ان کو کچھ تھوڑا سکون آیا ہے یہ اچھی بات ایک فائٹ پیک ہے پوری سوسائیٹی کی طرف سے اچھی بات اس پر ان کو مبارک بات دینی چاہیے جو اس کے پلان کرنے والے ہیں وہ بھی جو وہاں جا کر کھیلنے والے ہیں وہ بھی اور جو دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں وہ بھی اچھا شامل صاحب اقلی خبر ہے which is اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مویشت کے حوالے سے اور دنیا کی سب سے بڑی مویشت جو ہے وہ کہہ رہے کہ ڈالڈرمز میں جا رہی ہے اصل میں یہ جو امریکہ ہے نا اس میں اس کے اوپر قرضے اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ سیلنگ جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے قرضہ اور لینے کیلئے اور وہ ریپبلگن پارٹی جو ہے وہ کیونکہ کانگرس میں بیٹھی ہے اس کی اکثریت ہے وہ ایسا کر نہیں پا رہی اور بجٹ منظور نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے پوری دنیا کہ پوری دنیا کی مویشت جو ہے وہ امریکہ کی مویشت سے جڑی ہوئی ہے بڑے بڑے جتنوں کے سب کے ریزرفز ہیں وہ ڈالر میں ہیں ڈالر بیٹھے گا تو سب بیٹھ جائیں گے اور اگر یہ کمپرومائز نہ ہوا وہاں کے سیاستدانوں کے درمیان تو یہ وہاں کی مویشت کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا پوری دنیا پر اس کے اثرات جائیں گے لیکن ہمارے ہاں بڑے توتے مینہ اڑائے جا رہے ہیں ہمارے ادھے کچھے پکے جو دانشور ہیں وہ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کہا کیا اس میں سے نکال رہے ہیں تو یہ اس پر میں نے جانتا ہے کہ ان ڈیپٹ سرا بات کرنے کے لیے میں نے کہا تھا عمر شامی صاحب سے کہ ان کا یہ موضوع ہے تو ان سے ہم گفتو کر سکیں ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں جی سامرے کم عمر جی عمر عمر کو شاید آواز نہیں جاری ان کو دوبارہ ملانے کی کوشش کریں تو شامی صاحب جو ایک اہم چیز آج میں دیکھ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اب ان کے پاس دن بڑے تھوڑے رہ گئے only 3-4 دن کا 17 اکتوبر تک انہوں نے کر ہاں اگر ایک دفعہ وہ ڈیفولٹ ہو گیا تنخواہیں ادانہ ہو سکیں اس کا ایک بہت شدید میسیج ہے دیکھیں یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا جب تو آدمی چاہے اس سے جانبار ہو جائے لیکن وہ اثرات تک چھوڑ جاتا ہے نا بلکل اس لیے یہ امریک نہیں کہ امریکی سیاستدان جو ہے امریکہ کی تاریخ میں ایسے بہت کم مواقع آئے ہیں کہ جبکہ اتنی محاضر آئی ہوئی ہے اور اتنی پولرائزیشن ایک دوسرے کے خلاب اتنا مورچہ لگائے گئے امریکی سسٹم جو ہے وہ چلتا ہے اس بات پر کہ وہاں پارٹی پوزیشن لے کر ایک دوسرے کی مضمت نہیں کی جاتی صدر کے اختیارات ہیں کانگرس کے اختیارات ہیں سینٹ کے اختیارات ہیں یہ ایک توازن میں کام کرتے ہیں اور ایک ترتیب جو ہے وہ مددددہ رہتی ہے اس سے پھر یہ راستہ نکالتے ہیں ایک دوسرے کو دباتے بھی ہیں ایک دوسرے سے علجتے بھی ہیں لیکن راستہ بھی نکالتے ہیں امریکی سیاستدانوں پہ اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا بھی خیال لکھے اور دوسروں کا بھی خیال لکھے ہیں یہ ضروری بات ہی عمر شامی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے عمر صاحب یہ بتائیے کہ جو امریکی معیشت ہے اس میں حصرت کیا صورتحال ہے اور کیا یہ امریکی معیشت دم توڑ رہی ہے یا اس پر خودکش حملہ ہونے والا ہے کہ ہمارے یہاں کے بہت سے دانشور تو یہ خبریں لارہے ہیں کہ امریکہ کا زوال بس آ چکا آیا کے آیا نہیں اصل میں یہ کچھ تو بات آپ نے بھی کی ہے یہاں پہ بھی زوال کے حوالے سے تو میں کچھ جسا کہنا بڑا مشکل بات ہے اصل صورتحالی سے امریکہ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دو ایشیوز وہاں ایک ایشیو یہ ہے کہ امریکہ میں کوئی پتا ہے کانگرس جو ہے جو مالیاتی امور جتنے بھی ہیں ان کے حوالے سے آخری فیصلہ کرنے کے اختیار کانگرس کے پاس ہے کانگرس میں اس وقت جو ہاؤس ہے اس کے اندر مجورٹی حاصل ہے لربلیکنز کو اور سینٹ میں مجورٹی حاصل ہے ڈیموکریٹس کو تو اس وقت جو اگر امریکی کانگرس جو ہے ہر سال کا وجہ وہ پاس کرتی ہے جس سال وہ بجٹ پاس تا کر سکے مقررہ مدد کے اندر جو گورنمنٹ ٹیکنیکل شٹ ڈاؤن میں چلی جاتی ہے جس میں جو ان کے غیر ضروری اقراجات ہیں غیر ضروری محکمے جن کو کہا جاتا ہے وہ بند ہو جاتے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے دو ہفتے سے ایک تو ہے جو گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہے یہ ٹیکنیکل شٹ ڈاؤن ہے یعنی کہ اس کا کوئی مالیاتی بہران سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ٹیکنیکل شٹ ڈاؤن اس لیے ہے کہ بجٹ وہاں پاس نہیں ہو سکا دو جماعتوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے ان کے مقلب بطالبات ہیں اوباما کیئر کے حوالے سے سپنڈنگ کٹس کے حوالے سے جن کو ان کے اتفاقے رائے نہیں ہو سکا دوسری صورتحال ہے جو آ رہی ہے ڈیٹ سیلنگ کی ڈیٹ سیلنگ کا مطلب یہ ہے کہ امریکی حکومت کیونکہ اس وقت اس کا بجٹ بیلنس نہیں ہے اس کو خسارہ ہے ہر سال جو ہے اس وقت کیونکہ خسارہ ہے ایک ٹریلین ڈالر کے قریب سال کا جو ہے اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے وہ باروینگ کرتی ہے یعنی کرزہ لیتی ہے جو کرزے کی حد ہے وہ بھی کانگرس مقرر کرتی ہے اور اس وقت امریکی تاریخ میں تقریبا ستر سے پیشتر بار کانگرس اس حد کو بڑھا چکی ہے یعنی کہ یہ امریکہ دنیا کے چند ایک ہاتھ ملکوں میں سے شاید جنوارک میں ایسا ہے اور کسی اور ملک میں ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جاہے ایک حد مقرر کی جائے اور پھر اس حد تک کرزہ پہنچ جائے پھر دوبارہ کانگرس پہ جانا پڑتا اس حد کو بڑھانے کے لیے تو اس وقت جو امریکہ کا کرزہ ہے اس کی حد سولہ شاریہ ساٹھ ٹریلین ڈالر ہے یہ کرزہ تقریبا امریکی مجیشت کا پیشتر سے اسی فیصد جی ٹی پی کا بنتا ہے اس حوالے سے کوئی ایسی اماؤنٹ نہیں ہے کرزے کی جس کے بارے میں آپ کہیں کہ امریکہ کو ڈوب گیا یہ امریکہ ختم ہو گیا نہیں اتنے بڑے کرزے کہ ہی اور ملکوں نے بھی لے رکھے ہیں کیا نہیں یہ دیکھیں جاپان جو اس کا دو سو بلڈ ڈالر جی ٹی پی جو ڈیٹ ریشو ہے اچھا اس حوالے کے دنیا میں ایسے جن کا ڈیٹ ریشو سے بہت ہائی ہے تو پاکستان کا کیا ہے پاکستان کا ستر فیصد کے قریب ہے تو پاکستان بھی تو کئی تو پاکستان ہی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا امریکہ کا ایک دیر سا حال ہو رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکہ میں جو انٹرس ٹیمنٹ ہے دیکھیں پورے سال کے اندر جو امریکہ میں انٹرس ٹیمنٹ اور دھائی سو بلڈ ڈالر کے لیے امریکہ انٹرس ٹیمنٹ کرتا ہے سال کے اپنے کرزے کے اوپر جو ہے جو اس کے بجھڑ کا پانچ فیصد ہے تقریباً اس وقت جو ہے ٹیک اس کو یہ تشویشناک صورتحال ہے امریکہ کے لیے وہ یہ ہے ایک تو صورتر تشویشناک یہ ہے کہ گزشتہ چار پانچ سالوں میں اس کرزے کا حجم دہت تھی یعنی کہ دوزر سات میں اس کرزے کا مکمل جو حجم تھا وہ نو ٹرلین ڈالر تھا اس کو سو ٹرلین ڈالر کو چھو رہا ہے ٹیک ایک تو پچھلے کچھ عرصے کے اندر یعنی جنگ کی ویسے پھر وہ مجیشت کے جو حالات دبل ہو گیا افغانستان اور عراق جو ہیں ان کی قیمت تو ایک ادا کرنی پڑ رہی ہے اچھا عمر اگر اس کی قیمت بھی اس میں شامل ہے یہ جو سترہ تاریخ دی جارہی ہے کہ سترہ کو اگر یوں نہ ہوا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جگہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے میرے حساب سے اس کی خاص سگنیفیکنس اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں اگر آپ امریکن بجٹ کو دیکھیں امریکن بجٹ میں تقریباً تین ہزار ٹریلین تین ہزار ٹریلین کے ان کے ریونیوز ہیں اپنا امریکن اس کے اپنا جو گورنمنٹ کے جو ہے اس کے اندر جو ہے تین ٹریلین کے ریونیوز ہیں اس کے اندر تقریباً جو انٹرس پیمنٹس ہیں وہ ڈائی بلین ڈالر ہیں یعنی سوشل سیکیورٹی کی پیمنٹ جو ہے وہ آٹھ سو ساٹھ بلین ڈالر ہیں انٹرس پیمنٹ دھائی سو بلین ڈالر ہیں تو یہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے کہ جس کو امریکن گورنمنٹ کا کوئی فوری خدشہ ہے ڈیفالٹ کرنے گا ہاں اصل میں جی اپورنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ کو کیونکہ جو ایک ٹریلین ڈالر زائد ان کو چاہیے کرزوں کی بات میں وہ نہیں ملے گا اس لیے ان کو اپنے اخراجات کو پرائیٹائز کرنا پڑے گا دوسری بات ہے اس کا بہت زیادہ ہے نہیں مگر جب ان کا بجٹ پاس نہیں ہوگا تو وہ کس ہیڈ سے وہ پیمنٹ کریں گے انٹرس کی وہ تو پھر نہیں کر پائیں گے نہیں دیکھیں جی میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے اپنا ریونیو ہے مثلا تین ہزار بلین ڈالر کا ریونیو ہے اس میں سے دو سو ساٹھ بلین ڈالر انٹرس کی پیمنٹ ہے اصل یہ دو اچھا ہے ان لوگوں کو جو پریشانی ہے وہ پریشانی ہے کہ اگر خدا نفاستہ ان کی یہ سیلنگ جو ہے اوپر نہیں جاتی تو ان کو یا سپنڈنگ کٹس لگانے پڑیں گے یا ٹیکس پڑھانا پڑیں اگر سپنڈنگ کٹس لگائیں گے تو معیشت کیونکہ پہلے ہی زبو حالی کا شکار تھی اور آئیسہ ایسہ اب دوبارہ سے معیشت جو اس کی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا تو انگر خیال اگر ایسا کو اقدام کرنا پڑا تو اس صورت کے اندر معیشت دوبارہ ریسیشن میں جا پتی ہے اور اگر امریکان معیشت ریسیشن میں جائے گی تو پوری دنیا کے معیشت ریسیشن میں جائے گی پھر دوسروں کا خیال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انویسٹرز مثل دیکھیں آپ چائنہ اور جاپان جو ہیں وہ تبیت پر ڈھائی ٹریلین ڈالر کا ڈیٹ انہوں نے ان کے پاس ہے امریکہ کا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جو ایکانومی ہے وہ چائنہ کی ایکانومی کے ساتھ منسلک ہے اگر امریکی ایکانومی کو سیٹ بیک ہوگا تو چائنہ کو بھی سیٹ بیک ہوگا پوری دنیا کی ایکانومی ایک دوسرے منسلک اس لیے ہیں کہ آپ دیکھیں چائنہ مثل ایکسپورٹ کر کے امریکہ کو مال کماتا ہے یا پیسہ کماتا ہے وہ امریکہ میں ہی دوبارہ اس کو انویسٹ کرتا ہے جو ٹریلی سیکیورٹیز جو امریکہ کی ہیں یعنی ٹریلی بانڈ جن کے وہ امریکہ انٹرس ٹیمیٹ کرتا ہے ان کا انٹرس ٹیمیٹ سے دنیا سب سے کم ہے یعنی دنیا میں سب سے سیکیور انویسٹن ہو سمجھی آتی ہے تو اگر امریکہ کا کوئی ڈیفالٹ کرنے کے ایسا فوری خدشہ ہوتا یعنی یہ تو ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہے اگر امریکہ کوئی خدشہ ہوتا فوراں ڈیفالٹ کرنے کے تو انٹرس ٹیمیٹ بہت ہائے ہوتا ابھی بھی جو خدشہ پر یہ ہے کہ اس ٹیکنیکل ڈیفالٹ کی ویسے یعنی کی فضا کی ویسے اگر اس کا انٹرس ٹیمیٹ بہت سے زیادہ ہوگا تو پوری دنیا کے انٹرس ٹیمیٹ بہت اس کا اثر پڑے گا جے عمر پوری عالمی معیشت کو بھی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے یہ سائیکلوجیکل افشیکت جاتا ہے جے عمر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑا تفصیلی سمجھایا اور شامی صاحب کوئی امیجیٹ خطرہ نہیں ہے جس پر دشمنانے امریکہ خوش ہو وہ تو مطلب یہ ہے کہ یہ یہ ہر چیز جڑی ہوئی ہے یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ امریکہ اگر بہت شکریہ سیٹ بیک ہو تو چائنا بڑا اس سے شادی آنے بجائے شامی صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد ہم گفتگو بھی آگے بڑھائیں گے اور پھر آپ کے کچھ سوالات بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے پروگرام میں آپ دیکھتے ہیں یہ نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آم دے بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے امریکہ کی اور عمر شامی نے بہتی ڈیٹیل سے بتایا کہ امریکہ کے دشمنوں کی کوئی بھی دعا نہ قبول ہوئی ہے اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جناب یہ تو جو اسامہ وہاں موجود نہیں تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب وہ سارا وہ فلان جی وہ کیا نام اس کا سیمول ہرش ہے جی سیمول ہرش اس نے کوئی انٹرویو دے دیا ہے اس کے بعد جناب ہمارے بڑے بڑے جرنل فیلڈ مارشل فیر مارشل لگے ہوئے ہیں جناب بھائی ایک اخبار نویس نے ایک بات کہہ دی ہے آپ کہاں سے بول رہے ہیں بھی آپ کی اتنے بڑے بڑے پول لگائے آپ نے زندگی گزاری اور اس نے کہت کے توتے میں نہ ہوں نکالنے جا رہے ہیں میں نے کہا بھائی یہ مسئلہ امریکہ کا ہے ہمارا نہیں ہے ان کے صدر نے اگر ان سے جھوٹ بولا ہے تو وہ اس سے لپٹیں گے اگر یہ سارا جو اسامہ کا آپریشن تھا یہ فراڈ تھا غلط تھا تو یہ امریکی لپٹیں گے نا اپنے صدر سے تو ہمیں کہ تکلیف ہو رہی فیلال لیکن امریکہ سے ہمارے جو تعلقات اب دنیا میں اس سرطہ آپ دیکھیں ایران جو ہے اس کے امریکہ سے تعلقات درست ہو رہے ہیں روحانی صاحب جو ہے ان کی جناب لمبی بات ہوئی ہے ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ برسو رہے ہیں وہاں امریکہ میں امریکہ میں ایران کے وزیر خارجہ جو نئے ہیں اور وہ امریکہ سے اپنے تعلقات درست کر رہا ہے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو فون کیا ہے اور ایران نے دیکھئے جس طریقے سے اپنے پتے کہلے اور روس نے شام پر امریکہ کا حملہ نہیں ہوا اور ہم جو ہیں پوری دنیا کے دشمن بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کو اپنے دشمن سمجھا ہوئے ہیں بھئی ہم نے ڈیل کرنا ہے ایران جو ہے وہ فورڈ نہیں کر پا رہا راستہ نکال رہا ہے امریکہ سے تعلقہ ضرورت کرنے کا اور ہم جناب خودکوشی کے راستے پر گمزن ہمیں امریکہ سے ڈیل کرنا ہے دریاں میں رہنا ہے مگر مجھ سے بیر نہیں رکھنا ہے شامی صاحب بلوچستان میں صورتحال میں ایک مارکڈ امپروومنٹ آئی ہے کم از کم پولٹیکلی کے وہاں کیبنٹ نے حل اٹھا رہا ہے بن گئی پانچ مہینے لگے پانچ مہینے لگے چلیے کوئی بات نہیں دیکھئے یہ جو اب اصل میں ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں ہمارے دوست ہوگیا کیا ہوا حکومت نہیں بن رہی کیبنٹ نہیں بن رہی مسلم لیگ اور ہماری جو ڈی این پی ہے اور پختونخہ ملی عوامی پارٹی ان میں ایک تیہ تو ہو گیا تھا کہ نشستیں جو ہیں کتنی کتنی ملنی ہیں سب سے بڑا شیر تو مسلم لیگ نون کا ہے مسلم لیگ نون کے اندر جو تقسیم تھی وہ ذرا مشکل ہو رہی تھی تو نواز شریف صاحب نے بلاخر یہ کہہ دیا کہ آپ خود تیہ کر لیجئے وگرنہ میں تکر ہوا اچھا یعنی نواز شریف صاحب کو مداخلت کرنا پڑا ان کی پارٹی تھی نا تو برحال اب یہ بن گئی ہے حکومت جو حکومتیں ہم نے دیکھی ہیں بلوچستان میں ان سے بہت اچھی حکومت بنی ہے لیکن محکموں پہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کرمش جو سرد ہی جاری نہیں گی یہ بھی ڈیمورکرٹک پروسس ہے ہوتی ہی رہتی ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ پرفارم کریں اور جو وزیر اعلیٰ ہے وہاں کے ان کے بارے میں ایک بات تو تیہ ہے نا کہ کوئی ان کی انٹیگریٹی پر شبا نہیں کر رہا ایسا نہیں کر رہا کہ ان کے جیب میں انہوں نے کوئی اس طرح نہیں رکھے ہوئے اور کوئی نقب نہیں لگا رہا ہے وہ ملکی قومی قضانے وہی رہتے ہیں بلوچستان کے مسائل سے نبردازمہ ہو رہے ہیں جینورن سیاسی ورکر ہیں اور یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ حکومت چلا رہی ہیں مشکل حالات ہیں لیکن کام کریں گے تو مشکلات میں سے راستے نکلیں گے آپ کو حکومت کی بناوٹ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ پر فارم کرنے کا پوٹینچل رکھتی ہے دیکھیں انجن جو ہے وہ اچھا ہے اور ڈبے جو ہیں وہ بھی بارل سرد و گرم تشریدہ ہے لیکن بھاری بھی ہیں نا سناؤلہ زہری جیسے لوگ کرنا نہیں چاہتے ہیں سناؤلہ زہری کا اپنا ایک مرتبہ ہے ایک مقام ہے ان کی اپنی افادیت اور احمیت ہے تو اس لیے ان سب کو سمجھنا چاہیے کہ مل جل کر اس کرائیسے سے نکالنا ہے اور بیٹھیں دیکھیں زلزلہ آگیا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے بلکل پتہ نہیں ہمارے ملک ریاض صاحب کے پیسے پہنچ گئے وہاں کے نہیں پہنچ گئے شاہم صاحب راشد لاشاری صاحب ہیں شکارپور سے ہمارے صاحب فون لائے تو آپ ان کے پیسوں کی فکر نہیں ان کے پیسوں کی فکر ہیں لیکن وہ جو کالرز ہیں وہ مسلسل فون کیے چلے جا رہے ہیں وہ دو لاکھ روپے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی مزید تفصیل معلوم کریں تو راشد لاشاری صاحب آپ سے ایک دفعہ پھر معذرت کیونکہ ہمارے پروگرام کا فکر ختم ہوگے جی تو کل پھر ہم آپ سے ملیں گے اپنے ناظرین سے اور آپ کے سوالات لیں گے اور ایک بار بار جو شکوہ آپ کی طرف سے ای میلز کے ذریعے فیس بک پہ ہے وہ شاہم صاحب ہے عمران خان صاحب والا وہ واقعہ جو مسنگ تھا وہ سنانا ہے اصل میں جو اس واقعے کے مرکزی کردار ہے نا ان کا نام ظاہر ہونی رہا لیکن کل شاہد ان کو خود ہی کچھ ترس آجائے لوگوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ای میلز پہ کل واقعہ سنائیں گے کچھ اور بھی سنائیں گے ان کی روحانی زندگی کے واقعہ سنائیں گے تو جناب کل آپ کو انشاءاللہ امران خان صاحب کی چاہے شاہم صاحب مجھے کتنے ہی ٹورچر کریں میں نے آپ کو یہ واقعہ سنوا امران خان صاحب کی روحانی زندگی جو ہے اس پر بھی کچھ روشن ڈالے لیں ہمیں دیجئے اجازت کل پھر ملاقات ہوگی اللہ لکھے بات